بیسویں صدی کے ساتھویں اشرے میں امریکی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کے انجینئر مارٹن کوپر نے ایک ایسے معاصلاتی ذریعے کی ایجاد کی ضرورت محسوس کی جو وائرلیس ہو جس سے گھر کے باہر، سڑک، شہر، بیرونے شہر یا دوسرے ممالک میں گفتگو کی جا سکے 1973 تک لوگ گراہم بیل کے ایجاد کیے ہوئے فون کو معاصلاتی رابطے کے طور پر استعمال کرتے تھے جو اس نے 1876 میں ایجاد کیا تھا 1973 میں پہلا وائرلیس فون ایجاد ہوا اور اس سے پہلی کال 3 ایفریل 1973 کو کی گئی اس موبائل فون کا وزن دو کلو گرام تھا جبکہ اس کے لمبائی ایک فٹ سے زیادہ تھی اس فون سے پہلی کال کسے کی گئی اور پھر معاصلاتی دنیا میں کیا کیا انقلاب برپا ہوئے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو موبائل فون کی ایجاد اس سے ہونے والی پہلی کال اور اس کمپیٹیشن کے بارے میں بتائیں گے جس نے آج کمیونکیشن کی تصویر بدل ڈالی اور جدید دنیا کی سب سے اہم ایجاد قرار پایا آج آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو نہ ہو مگر آپ اپنے سمارٹ فون سے وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو آپ کا کمپیوٹر کر سکتا ہے آپ کے پاس کیمرہ نہیں تو بھی فکر نہیں کیونکہ آپ کا موبائل بہترین کیمرے سے لیس ہے غرض موبائل فون نے وقت کے ساتھ بہت سے دوسرے گیجٹ سے دنیا کو نجات دے دی ہے مگر اس کا آغاز بہت دلچسپ تھا پہلے موبائل فون کی ایجاد پر تقریباً دس لاکھ ڈالر لاغت آئی اس فون کی بیٹری ٹائمنگ انتہائی کم تھی اور اس پر بمشکل 35 منٹ بات کی جا سکتی تھی جبکہ اسے دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے دس گھنٹے تک بیٹری کو چارج کرنا پڑتا تھا موبائل فون ایجاد ہوئے تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں کافی عرصے تک دنیا میں کی پیڈ والا فون استعمال ہوتا تھا جس سے گفتگو کے علاوہ میسیجنگ بھی کی جاتی تھی چند سال بعد اس میں سٹیٹک کیمرہ نظف کر کے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وقت کے ساتھ ساتھ موبائل فون کی حیعت بھی تبدیل ہوتی گئی ایک فٹ طویل اور وزنی سیٹ کی جگہ چھے انچ کے ہلکے فونز نے لے لی آج یہ سمارٹ فون کی صورت میں ہر شخص کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں موجود اپنے عزیزوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں موجود ساکت اور مووی کیمرے کے ذریعے تصاویر اور ویڈیو فلمیں بنا کر انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے دنیا بھر میں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے موبائل فون کے باپ کہلانے والے مارٹن کوپر نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو لگا یہ واقعہ کوئی سائنسی افسانہ ہے کوئی فرضی کہانی کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک سو برس سے ایک تار کے ذریعے گھر یا دفتر کے فون سے بندے ہوئے تھے لیکن ہماری سوچ یہ تھی کہ انسان بنیادی طور پر ایک چلنے پھرنے والی مخلوق ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہوں ایک دوسرے سے جڑے رہیں چنانچہ ہمیں ایک ایسی ہی ڈیوائس بنانی تھی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور ہمیں یہ آلہ تین ماہ کے اندر اندر بنانا تھا کہا جاتا ہے کہ مارٹن کوپر نے جو آلہ استعمال کیا تھا وہ ایک چھوٹی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس تھی جسے کمیونیکیٹر کہا جاتا تھا یہ دیکھنے میں ویسا ہی آلہ تھا جیسا سن 1960 کی دہائی کے سائنس فکشن شو سٹار ٹریک کے کردار استعمال کرتے تھے تہاں مارٹن کوپر کہتے ہیں کہ حقیقت میں جس چیز نے انہیں سب سے پہلے اس امکان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا تھا وہ کلائی والا ریڈیو تھا جسے ایک مزاہیہ امریکی کارٹون سیریز میں سراغ رسان ڈک ٹریسی استعمال کیا کرتے تھے جو یو ڈان اٹ اگن سینکیو آنو بور ڈک ٹریسی 1973 کے آغاز میں کوپر اور ان کے ساتھیوں نے نیو یارک کے ہلٹن ہوتل میں جس آلے کی نقاب کشائی کی تھی اس شکل میں اس باریک سی ڈیوائس سے بہت مختلف تھا جو سراغ ریک کے کردار استعمال کرتے تھے اور یہ آلہ ڈک ٹریسی کی گھڑی جیسا بھی نہیں تھا یہ ڈیوائس تقریباً دو انچ چوڑی اور چار انچ لمبی تھی اور اس کا وزن پانچ سو گرام یعنی تقریباً آدھا کلو کے قریب تھا اور آپ اس پر صرف بیس منٹ بات کر سکتے تھے جس کے بعد اس کی بیٹری ختم ہو جاتی تھی لوگ اس آلے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے لیکن یہ اس وقت کے لیے بہترین ڈیوائس تھی مارٹن کوپر اس وقت امریکی کمپنی موٹرولا میں کام کرتے تھے جو اس وقت امریکہ کی معاصلات کی مارکٹ میں ایک چھوٹا سا نام تھا کوپر کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب جو بھی انسان پیدا ہوگا اسے ایک فون نمبر دے دیا جائے گا اور مرتے دم تک وہ نمبر اسی شخص کے پاس رہے گا ہم جانتے تھے کہ مستقبل میں ہر ایک شخص کے پاس ٹیلی فون ہوا کرے گا یہ تین اپریل سن انس سو تیہتر کا دن تھا جب کوپر نے نیو یارک کی مشہور سڑک سکسٹ ایونیو پر چلتے ہوئے پہلی کال کی تھی اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کوپر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت سڑک پر چل رہے تھے اور ایک ریڈیو سٹیشن کے ریپورٹر سے بات کر رہے تھے میں نے بلکل نہیں سوچا تھا کہ میں پہلی کال کسے کروں گا چنانچہ میں نے امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف یعنی ایٹی اینٹی کے محکمے میں اپنے ایک ہم منصب اور دوست جویل اینجل کا نمبر ملایا یاد رہے کہ اس وقت ایٹی اینٹی نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں معاصلات کی دنیا کا ایک بڑا نام تھا اس بڑی کمپنی کے مقابلے میں موٹرولا کا بجٹ بہت کم تھا تو کوپر نے اپنی پہلی کال میں اینجل سے کیا کہا تھا ہوا یوں کہ میں نے اس کا نمبر ملایا اور یہ بھی ایک موجزہ تھا کہ اس نے فون اٹھا لیا چنانچہ میں نے اسے سلام دعا کے بعد کہا میں مارٹن کوپر بول رہا ہوں اور میں تمہیں ایک سیلیلر فون سے کال کر رہا ہوں میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایسے آلے سے جسے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں اور یہ میرا ذاتی فون ہے ان دنوں ایٹی اینٹی جیسی بڑی کمپنی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ مستقبل کا فون کیسا ہونا چاہیے انہوں نے ایک انقلابی ٹیکنالوجی یعنی سیلیلر ٹیکنالوجی بنا لی تھی جس میں ٹیلیفون کالز کو مختلف سیلز کے ایک جال سے گزارا جاتا ہے اور اس ٹیکنالوجی میں ریڈیو والی فریکوینسی استعمال کی جاتے ہیں اس وقت تک ضروری تھا کہ آپ کا فون ایک تار کے ذریعے آپ کے گھر یا دفتر سے جڑا ہو کاروں میں نصب کریں گے کیونکہ ان کے خیال میں مستقبل میں اسی قسم کے فون بہترین ثابت ہوں گے ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مستقبل میں لوگ اپنے ہاتھ میں فون اٹھائے پھریں گے لیکن سیلیلر ٹیکنالوجی سے یہ ممکن ہوگا کہ آپ چلتے پھرتے فون کر سکتے تھے کوپر کہتے ہیں کہ ایٹی اینٹی سے منسلک ان کے دوست انجل کا خیال یہ تھا کہ فون کی تار کو لمبا گر کے کار کو ساتھ جوڑنا چاہیے لیکن ہمیں لگا کہ یہ تو فضول سی بات ہے کہ فون کمپنیاں ہمیں کاروں سے باندھیں کوپر اور ان کی ٹیم کو معلوم تھا کہ ایٹی اینٹی والے وفاقی معاصلاتی کمیشن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مستقبل کے موبائل فون کے لیے ریڈیو فریکوینسی کے جملہ حقوق انہیں دے دے تاکہ وہ لاکھوں سارفین ان سے جڑے رہیں جنہوں نے اس وقت تک اپنی اپنی گاڑیوں میں سیلیلر ٹیکنالوجی والے فون لگوا لیے تھے لیکن موٹرولا کو معلوم تھا کہ اگر تمام حقوق ایٹی اینٹی کو مل گئے تو موٹرولا کے لیے مستقبل میں امریکہ میں کوئی نیٹورک استعمال کرنے کے امکانات مادوم ہو جائیں گے کوپر کہتے ہیں کہ اس وقت ایٹی اینٹی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی انہوں نے محکمہ معاصلات کے ہر کمیشنر کے ساتھ اپنے دو دو آدمی لگا رکھے تھے تاکہ کمیشنر تمام حقوق ان کے لیے مختص کروا دیں کوپر کو معلوم ہو گیا کہ محکمہ معاصلات کے افسران کو قائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موٹرولا کے ہاتھ کوئی زبردست چیز آ جائے موٹرولا کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ افسران کو دکھائیں کہ مستقبل میں معاصلات کی دنیا کیسی ہوگی یعنی کمپنی کے لیے ایک موبائل فون بنانا ضروری ہو چکا تھا موٹرولا میں اس وقت بیس افراد ایسے تھے جو صرف کوئی نیا فون تخلیق کرنے کی دھن میں مگن تھے یہ لوگ دن رات کام کر رہے تھے لیکن یہ نہ بھولیں کہ فون بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں ریڈیو اسٹیشن بھی بنانے تھے اور اس کے ساتھ سیلز بھی چنانچہ بیس تیس افراد اس کام پر بھی لگے ہوئے تھے جبکہ باقی لوگ نیو یارک میں نمائشی تقریب کی تیاریاں کر رہے تھے ان تمام لوگوں کے پاس صرف تین ماہ تھے موٹرولا کی انتظامیاں ان لوگوں کو بہت پیسہ دے رہی تھی لیکن یہ کام ایک بہت بڑا چیلنج تھا جب کوپر بہت بڑی نمائشی تقریب میں پہنچے تو ان کے پاس موبائل فون کے دو نمونے تھے انہیں خدشہ تھا کہ اگر ایک کام نہ کرتا تو دوسرا سیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن اس تقریب میں زیادہ صحافی نہیں آئے شاید پندرہ بیس تھے وہاں ایک آسٹریلیوی خاتون صحافی بھی موجود تھی انہوں نے پوچھا کہ آیا وہ ہمارے فون سے اپنی والدہ سے بات کر سکتی ہیں ہم نے کہا بلکل کر سکتی ہیں دل ہی دل میں ہم دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی گڑبر نہ ہو جائے لیکن صحافی کی اپنی والدہ سے بات ہو گئی اور وہ بہت خوش ہوئی تاہم اس کے بعد بھی اس منصوبے پر کئی برس لگے جن میں صدر رونلڈ ریگن نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نگران وفاقی ادارے نے موٹرولا کو یہ زمانت دے دی کہ کمپنی کو جو بھی ریڈیو نیٹ ورک چاہیے وہ استعمال کر سکتی ہے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب سن 1983 میں موٹرولا اپنا پہلا موبائل مارکٹ میں لے آیا موٹرولا نے شروع شروع میں جو موبائل فون متعارف کرائے ان میں سب سے زیادہ مقبول وہ ہوا جسے لوگوں نے شو فون یا جوتے جیسے فون کا لقب دیا یہ وہی فون تھا جس کا وزن دو کلو گرام تھا اور اس کی لمبائی ایک فٹ سے زیادہ تھی جبکہ کوپر نے اس موڈل کو دائنا ٹیک کا نام دیا جو اصل میں دائنیمک ایڈاپٹیو ٹوٹل ایڈیا کوریج کا مخفف ہے دوستو پہلا کمیرشل موبائل فون سارفین کے لیے 1983 میں اویلیبل ہوا اور اس کی قیمت چار ہزار ڈالرز تھی اور اب اپنی کمیرشل لانچ کے تقریباً چالیس سال بعد مارکٹ میں ہر طرح اور ہر قیمت کا موبائل فون موجود ہے آپ اپنی جیب کے مطابق کوئی بھی موبائل فون خرید سکتے ہیں مگر اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا مارٹن کوپر کی مقروض ہے جو اپنی ایجاد کا استعمال دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں تھا وہ یہ تھی کہ مستقبل کے فون میں ایک سپر کمپیوٹر لگا ہوگا اس میں ڈیجیٹل کیمرہ ہوگا اور انٹرنیٹ بھی ہوگا کیونکہ سن انیس سو تیہتر میں ان میں سے کسی چیز کا بھی وجود نہیں تھا لوگ اسے ایک جنون کی طرح استعمال کرتے ہیں جب میں کسی کو سڑک پار کرتے ہوئے موبائل فون استعمال کرتے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں ایسے لوگوں کا دماغ خراب ہے ایسے لوگوں پر جب گاڑی چڑھ دوڑے گی پھر انہیں پتا چلے گا سل فون کو اس طرح استعمال کرنا میں کبھی نہیں سمجھوں گا جس طرح میرے پوتے اور نواسے کرتے ہیں کیا آپ بھی سل فون کو ایسے ہی استعمال کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں